اسلام علیکم جی میرا نام ہے محمد احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ابھی ہم جا رہے ہیں مارکیٹ یہاں سے سم لینے اور آپ کو اس کی پرائیس وغیرہ بھی بتائیں گے یہاں پہ ابھی موسم کافی زیادہ تھنڈا ہو چکا ہے یہ آپ چیک کریں برف جمعی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پانی ہے اور اس کے اوپر برف جمعی ہوئی ہے یہ چیک کریں یہاں پہ برف جمعی ہوئی ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے ابھی سا جی کہہاں سام کی ٹھو آج کی کچھ ہیں تو یہ ہے کہ آپ دیکھ کریں اور ہوا بہت زیادہہ سندڈ ہے ہوا بہت زیادہ تیز چال رہی ہے جس کی وجہ سے سردیں فیل ہو رہی ہے دھوپ نکلی ، جنھ گروھ تک پرکہم پیکنگ آپ موڈر ساکھ لالے گلاب سے دی چھوڑے یوز کرنے کے ٹھانڈ نہ لگے یہ ہے کچھ باہر کی مارکٹ یہ دیکھیں آپ جگہ جگہ پر برف جمع ہوئی یہ رات ہی زیادہ ٹھانڈ ہوئی تھی اور ابھی وہ سنو فال ہو رہی ہے ہلکی ہلکی یہ یہاں کی مارکٹ ہے شوز اور کپڑوں اگرہ کی اور نیکسٹ یہاں پر دو تین مارکٹس ہیں ایک لیڈل ہے اور کچھ سامنے لکھی ہوئی ہے ابھی نظر نہیں آرہی تو لیڈل یہاں کی سب سے سستی مارکٹ ہے اور ٹیسکو وغیرہ سے آپ موبائل اور سم وغیرہ لے سکتے ہیں تو ابھی ہم ٹیسکو میں جا رہے ہیں سم اپنی لینے اور یہاں بہت ہی اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ یہ زیبرا کراسنگ کا اور جب آپ زیبرا کراسنگ کی طرف مو کر کے کھڑے ہوں گے تو گاڑیاں پہلے سے رک جائیں گے اور اگر آپ زیبرا کراسنگ کے پغیر کہیں سے اترتے ہیں تو وہ نہیں رکھیں گے آپ گزر سکتے ہیں لیکن جیسے آپ زیبرا کراسنگ کے نزدیک جہاں پر پاؤں رکھیں گے تو گاڑیاں رک جائیں گے یہ یہاں کا کافی اچھا قانون ہے یہ باقی ہے یہ مسئلہ ہے کوئی آشرو مالا جڑا ٹیشو لے لو وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں یہ ہے یہاں کا KFC یہ آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم کھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی پتہ نہیں ہرام ڈالا ہو انہوں نے ہرام مسئلن کے ڈڈو کوتا کوڑا جو ہمارے لور میں مشہور ہے وہ سب یہاں چلتا ہے بھئی یہاں پر سب سے زیادہ یہاں پر پک یوز ہوتا ہے اس لئے ہم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کسی چیز کو کھا نہیں سکتے بغیر اس کو اس کا کوڑ چیک کیے اس کو تیسٹ کیے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسی لور کوتا کھا سکتے ہیں نہیں اسی مسلمانہ پاہی یہاں سکتے ہیں چھنڈ بہت ہے جیڑا پندہ بھی اپنا سرٹی اپنے جیسے ہی آپ اس پر پاؤں رکھیں گے تو ہر چیز ہو جائے گیا چیک کر سکتے ہیں اور آپ کے راستے سے کچھ دس پندرہ قدم کے فاصلے پر رکھتی ہیں یہ زیادہ نزدیک آگے رکھ گئی ہے وہ سامنے ٹیسکو مارٹ ہے وہاں سے ہم اپنی ابھی سیم لے کے آئیں گے یہ ہے جی یہاں کا ٹیسکو مارٹ وہ سامنے آگیا ہے یہاں پر ٹرالی وغیرہ لگی ہوئی ہے یہاں سے آپ لے کے اپنی شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں کی پارکنگ ہے یہاں کا ہے جی چارجنگ سٹیشن ایلیکٹرک گاڑیاں بھی یہاں پر کافی زیادہ ہیں تو یہ یہاں کا چارجنگ سٹیشن ہے یہ یہاں کا سٹور پاکستان کی نسوت ہے یہاں کا سٹور ہے یہاں کا سٹور ہے تیسکو مارٹ ہے یہاں پر موبائل وغیرہ ہے موبائل وغیرہ ہے موبائل وغیرہ ہے پاکستان کی نسبت ہے یہ ان کے فیورٹ گوشت ہیں یہ یہاں پہ موائل ایکسیسریز وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ شوز وغیرہ ہیں جن کی پرائس کافی زیادہ ہے یہاں کی سم کا نام ہے یٹل اور یہاں سے ہم سم بائے کریں گے یہاں پہ آئی فون وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں یہ شاومی کے کچھ موائلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہاں سے بھی ہم سم بائے کریں گے یہاں پہ آپ کو اپنے پاسپورٹ پہ سم کارڈ مل جاتا ہے یہاں پہ لگ لگ پیکچیز کے سم کارڈ ہیں اور ہم پچھ پن سو والا سم کارڈ لیں گے ہم نے پچھ پن سو روپیہ نے پی کر دیا یہ ہماری پرانی سم کارڈ ہے اور نئی ہے بھی ہم یہاں پہ اس میں انسٹ کریں گے میں چھ ہزار میں سے پانچ سو واپس مل ہے اور یہاں موسٹ کوئی پچھ پن سو کی سم ہے جس میں دسری بھی ڈیٹا ہوگا یہ اس کا پیپر وگرہ ہے سم کا یہ ہے جی ہم نے سم وگرہ بائے کر لی ہے سم ہمیں تقریبا ہے یہاں کے فورنڈ میں پچھ پن سو ملی ہے اور جس میں دسری بھی ڈیٹا ہے جو کہ جب تک ڈیٹا ہے ہم یوز کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ ایک مہینہ چلے گا دس دن چلے گا یا تین دن چلے گا ایسی ہے میں بھی پاس سم لیتی انہوں نے یہ انفرمیشن دیئے تھا کیا؟ کہ اس میں دس جی بھی ڈیٹا ہے اور جب تک ایم بی آیا یہ چلتا رہے گا جیسے ایم بی ختم سم نہیں لینے پڑے گا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے جیسے انہوں نے ترلے کریں جہاں انہوں نے ترلے کرنے پڑیں گے یو اخد دن چلے گا اوکی؟ اوکی؟ چیندہ سم چیندہ سم لے جی ہم نے سم بائے کر لی ہے اور ہم یہاں سے بائے جا رہے ہیں یہاں پہ فلال دو قسم کی سمز ہیں ایک کا نام ووٹا فون ہے اور ایک کا نام ہے یٹل اور ہم نے یٹل کی بائے کیا ہے اس کی سروس یہاں پہ کافی زیادہ اچھی ہے باقی کا ہم نے چیک ہی نہیں کی نہ ٹرائے کی ہے یٹل ہی ہمیں سجیسٹ کی گئی تھی تو ہم نے وہ ہی بائے کیا ہے ووٹا فون شاید انڈیا کی سم ہے بڑا فون سم جو ہے نا بڑا فون سم انڈیا کی ہے بھائی اسی لئے یہاں پہ بھی انہوں نے چلانے کی کوشش کی ہے مگر اس کے چلانے والے کام ہیں یوزر نہیں ہے اتنے زیادہ یٹل کے زیادہ ہے یہ چیک کریں آپ یہ دیکھیں جی ہم نے جو روم سے نکلتے وقت پانی کو چھیڑا تھا وہ دوبارہ اوپر آیا تھا اور یہ بھی دوبارہ جم چکا ہے اسے کے ساتھ ہمارا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اختتام پذیر ہوا امید ہے آپ کو ماری آج کی یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور تھوڑی انفرومیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملیں گے آپ کو کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ